حضرت دعوت علی السلام اللہ تعالیٰ کے بہت ہی عظیم پیغمبر تھے اللہ تعالیٰ نے حضرت دعوت علی السلام پر آسمانی کتاب زبور نازل فرمائی اللہ نے حضرت دعوت علی السلام کو بنی اسرائیل کے ایک بستی پر پیغمبر بنا کر بھیجا تھا جس کا نام اللہ تھا جو ایک سمندر کے کنارے پر بسی ہوئی تھی بنی اسرائیل حضرت یاکوب علی السلام کی اولادی تھی جو بعد میں حضرت موسیٰ علی السلام کے دورہ فلسطین میں آباد ہوئی حضرت دعوت علی السلام کی قوم جس سمندر کے کنارے پر آباد تھی وہاں پر مچھلیوں کی تعداد بہت ہی زیادہ تھی یہ لوگ مچھلیاں پکڑتے اور ان کا کافی زیادہ کاروبار کرتے تھے حضرت دعوت علی السلام پر اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ ہفتے کی دن یہ لوگ مچھلیوں کا شکار نہ کرے اور نہ ہی بازار سے کوئی خریداری کرے یہ دن ان کے لئے خاص ہے لیکن کچھ دنوں تک ایسا چلتا رہا اور بعد میں ہفتے کی دن بھی یہ لوگ چھوٹے چھوٹے ہول بنا لیتے اور مچھلیوں کا شکار کرتے اور انہیں کھا لیتے جب یہ سرکری زیادہ بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہوا تقریباً بارہ ہزار لوگ خنجیر اور بندر کی شکلوں میں بدل گئے اور تین دنوں کے بعد یہ لوگ ہلاک ہو گئے اور آنے والی نسلوں کے لئے یہ لوگ نشان عبرت بن گئے اور آنے والی نسلوں کے لئے